موسیقی اینگلز سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے مختلف اینگلز کو دیکھا جا رہا ہے اور ایک بات جو کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید یہ پولس کی غلطی کا نتیجہ ہے اور اب کینیا کی پولس نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں یہ جو قتل ہوا ہے یہ ہماری غلطی کا نتیجہ ہے اس سے پہلے کچھ صحافی ایسے ہیں بڑے بڑے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے کہا تھا جناب کہ یہ اساسینیشن ہے یہ ایک عجرتی قاتل کے ذریعے قتل کروایا گیا ہے لیکن اب کینیا کی پولس خود مان رہی ہے کہ ہاں یہ قتل جو ہوا ہے یہ ہمارے پولس آفسر کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے ان کی پولس کی جو ان کے جو منسٹری ہے انہوں نے خود اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے اور اس غلطی پہ ہم نادم ہیں میں نے سامنے اس وقت اس پولس کا ایک ہینڈ آؤٹ موجود ہے ناظرین جو کہ پڑھ کے میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو اور یہ بڑی امپورٹن چیز ہے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کینیا کی پولس اس حوالے سے بدنام ترین پولس ہے وہاں پہ اکثر جو پولس آفسران ہیں وہ پاکستان کی پولس سے زیادہ کرپٹ ہیں اور قتل وہ ایسے کرتے ہیں جیسے گاجر مولی کاٹ رہے ہوں مطلب ان کے ہاں کسی بھی بے گناہ کا قتل ایک انتہائی عام سی بات ہے تو یہ ایک ایسا ہی قتل اس کو بتایا جا رہا ہے بعض لوگ اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کور اپ ہے بعض لوگوں نے یہ بہت پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بیسکلی یہ کور اپ ہے یہ ایک سموک سکرین ہے جو بنائی جا رہی ہے اصل واقعہ کچھ اور ہے اس کو پولس کی غلطی اور غفلت کے خاتے میں ڈال کے اس معاملے کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس وقت میں آپ کو یہ جو ایک لیٹر ہے ایک خط ہے کینیا کی پولس کا وہ پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں نہیں اچھا بیسکلی یہ مگادی ایک علاقہ ہے جو کہ نیروبی سے کچھ سترہ سی کلومیٹر دوری پہ واقعہ ہے وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا آغاز میں بتایا گیا تھا کہ نیروبی جو کی کیپٹل ہے کینیا کا وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا لیکن ایسا نہیں ہے اچھا اب وہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی یہ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پاکستانی شہری جس کا نام عرشد محمد شریف ہے عمر اس کی پچاس سال ہے وہ ایک پولس آفیسر کی فائرنگ سے بری طرح زخمی ہو گیا تھا آگے لکھتے ہیں موٹر وہیکل کے نمبر دیا گیا ہے ریجسٹریشن نمبر انہیں کہا ایک پیسنجر جو ہے وہ بھی زخمی ہوا تھا ساتھ میں ایک اور شخص بھی تھا وہ اس کے خورم میں تین لوگ تھے ڈرائیور تھا عشد شریف صاحب تھے اور اس ڈرائیور کا بھائی تھا اس کا نام تھا خورم احمد اچھا آگے کہتے ہیں جناب بیسکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پولس کو ایک اور شہر سے اطلاع ملتی ہے کہ ایک گاڑی چوری ہو چکی ہوئی ہے اور وہ چوری ہو کے آپ کے علاقے میں آ رہی ہے کہاں آ رہی ہے مگادی کے علاقے میں آ رہی ہے تو مگادی کے جو پولس ہے وہ الیٹ کھڑی ہوتی ہے ناکہ لگا کھڑی ہوتی ہے آگے وہ کیا بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یعنی جو آفسرز اس چوری شدہ گاڑی کا تاقب کر رہے تھے انہوں نے مگادی کے پولس کو آگاہ کر دیا تو مگادی کی پولس نے وہاں پہ ایک بیریر کھڑا کر دیا ناکہ لگا دیا یعنی وہ کہتے ہیں جناب کہ جو عشد شریف کی گاڑی ہے وہ اس بیریر کے پاس آکے رکتی نہیں ہے وہاں سے گزر جاتی ہے حالانکہ بقول ان کے پولس نے اشارہ کیا تھا رک لے کا وہ رکی نہیں اور چلی گئے نکل گئی وہاں سے اس کے بعد ان پہ ہم نے گولی چلائی یعنی پولس نے گولی چلائی جس میں عشد شریف زخموں کی تاب نال آتے ہوئے مطلب زخمی ہو گئے بہت بری طرح زخمی ہو گئے نیشنل پولس سرویس رگریٹس نیشنیٹ انسیڈنٹ یعنی ہماری جو پولس سرویس ہے ہمیں افسوس ہے اس حادثے کا افسوس ہے اور اگے کہتے ہیں جناب کہ کامپیٹنٹ آثورٹیز اس حادثے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ایک مناسب ایکشن بھی لیا جائے گا آگے جو انسپیکٹر جنرل یعنی جو آئی جی پولس ہے وہاں کے وہ عشد شریف صاحب کی فیملی سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں یہ ان کا نیشنل ورزن جو ہے اس وقت آ چکا ہوا ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ کینیا کی پولس جو ہے وہ اس معاملے میں اتنی بدنام ہے کہ پچھلے دنوں کینیا میں باقاعدہ اس بات پہ احتجاج پروٹیسٹ ہو رہے تھے کینیا میں پولس کے خلاف پولس جو ہے وہ وہاں کی اکثر ایسے معورائے عدالت قتل کرنے میں ملوث پائی گئی ہے کینیا کی پولس اس قدر کرٹ پولس ہے کہ آپ کو مجھے اس پہ کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ بدترین پولس میں سے ایک پولس جو ہے وہ کینیا کے پولس ہے آپ کو اپنی پولس کو روتے ہیں وہاں کی پولس زیادہ کرپٹ ہے اور وہ پیسل کی خاطر کسی کو بھی مار سکتے ہیں تو یہ دوہزار اکیس کی بات ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد وہ سڑکوں پر آگئی تھی انہوں نے بڑا عرصہ تک احتجاج رکھا احتجاج کرتے رہے کینیا کے پولس کے خلاف اچھا اب ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے عرصہ شریف صاحب ایک ایسے صحافی ہیں جنہوں نے وار زون میں انہوں نے صحافت کی ہوئی ہے ایک منجوے صحافی ہے انہوں نے کون کون سی جگہ نہیں دیکھی کون کون سی جگہ پہ جا کے انہوں نے ریپورٹنگ نہیں کی یہ ایک بڑی ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک عام آدمی کو بھی صحافی اس کے لیے صحافی ہونا یا بہت پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر پولس نے ناکہ لگایا ہوا ہے سکتی ہے عرصہ شریف صاحب کیسے وہ گاڑی بھگا سکتے ہیں خاص طور پر آپ غیر ملک میں ہو تو آپ اور محتاط ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ عرصہ شریف صاحب کو ناکے پہ پولس روکے اور وہ نہ روکے اور کیا یہ ممکن ہے کہ عرصہ شریف جیسا صحافی ایک چوری شدہ گاڑی لے کے جا رہا ہو وہ کیوں جائیں گے چوری شدہ گاڑی لے کے چلے مان لیا جناب ان کو پتہ نہیں تھا ڈرائیور جن کے ساتھ وہ تھے اس نے کوئی گاڑی چوری کی ہوگی یا ریزیمبلنس اس گاڑی کی ہو رہی ہوگی اس گاڑی سے جو چوری ہوئی ہے لیکن میرا یہ دل نہیں مانتا کہ وہ ناکے سے گاڑی بھگا کے لے کے جائیں گے فرض کہنے اگر ڈرائیور بھگانا چاہتا بھی تھا تو عرصہ شریف صاحب اس کو روک سکتے تھے روکا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے ناظرین یہ ایکسٹرہ جڈیشن ہوتی ہے کام ہوتا ہے ماورہ عدالت یہ قتل ہوتا ہے پلس اس کو اب پاکستان میں آپ کو یاد نہیں پاکستان میں اسلام آباد نے سترہ اٹھانہ سال کا لڑکا تھا یہ سال دو پہلے کی بات ہے اس کو اسلام آباد میں ناکے پہ گولی مار کے مار دیا بچہ سا بچارہ کیوں پلس کا محقصہ جناب کے اپنے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا وہ نہیں رکا وہ نکل کے ہم نے گولی چلا دی یہ اکثر پلس یہی بہانہ کرتی ہے اور یہ مشہور زمانہ بہانہ ہے پاکستان نہیں پاکستان کے باہر بھی کہ ہم نے رکنے کا اشارہ کیا وہ نہیں رکے اور ہم نے گولی چلا دی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میری اگلی ویڈیو جو آنے جاری ناظرین وہ ایسی ہے کہ جس میں سات اہم سوال کھڑے کی ہیں میں نے عرشت شریف صاحب کے قتل پہ سات اہم سوال میں نے کھڑے کی ہیں اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ میں وہ ویڈیو بناؤں گا ان سوالوں کے جواب بھی جو ہے وہ ہم ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیچ کو فالو کر لیں مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نکمان موسیقی